ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے فائنلی تی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کی ٹیم سیلیکٹ ہو چکی ہے پانچ سیلیکٹرز ہیں اس وقت ٹیم میں جو جس میں سے آپ پتہ ہیں there is no chief selector پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیف سیلیکٹر نہیں ہے پانچ سیلیکٹرز ہیں جن کے پاس equal powers ہوں گی اس میں سے جو ہے اس شفیق عبدالرزاق وہاب ریاض محمد یوسف اور افضل بلال افضل بلال is a non-cricketer وہ ایک انجینئر ہے basically اور وہ اس کا کام ہے data collect کرنا data provide کرنا proper data اس کا experience میں data collection میں بہت زیادہ ہے اسی لئے اس کو ٹیم میں as a data analyst کے طور پہ selection committee میں رکھا ہے so آگے بڑھتے ہیں selectors جو journalist ہے اس میں sports journalist جنہوں نے بڑے interesting ایک دو questions کیے تھے وہ اس پہ آتے ہیں ڈھہر کے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا ہوں ٹیم کون سی ہے آف کورس بابر آزم محمد رزوان سائم آیوب اسمان خان افتخار احمد آزم خان اماد وسیم شاداب نسیم شاہ محمد آمیر عباس افریدی فخر زمان عرفان خان اور اسامہ میر زمان خان یہ ان کی مین ٹیم ہے اور کوئی پانچ پیئرز کے بھی نام لیے تھے جو ریزرو میں ریزرو میں اس میں مجھے جو یاد ہے صاحب زیادہ فرہان ہے ریزرو میں اور اس طرح سے دو تین اور نام ہے پانچ ہے ریزروز اور باقی یہ یہ مین یہ ٹیم ہے جو کھیلے گی نیوزی لینڈ کی ٹور پہ جو ٹور آ رہا ہے نیوزی لینڈ کا پھر اس کے بعد آئی تینک یہی ٹیم وولڈ کپ میں جائے گی اور جو پانچ سنوزی لینڈ کی ہیں وہ روٹیشن وائز کریں گے یا پھر اس کو کوشش کریں گے یہ کہ وہ لڑکے مطلب کوئی انجری ہو تو ان کو پیچ میں ڈالیں وہ ایسے پانچ نام ہے خیر اینیوزی آگے بتیں جو دو سب سے انٹرسنگ کوششن تھے اس پوری پریس کانفرنس میں پہلا تو تھا اس جرے سے پوچھا آزم خان کی فٹنس کے بارے میں مطلب ڈومیسٹک پی ایس ایل میں کافی سارے ٹیلنٹ تھے لڑکے ملے اور جو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں ان کے کیوں نہیں نام آیا اور فٹ بھی ہیں اور آزم خان جو ہیں وہ ان کا فٹنس کا ایشو تو رہتے ہی ہے سب کوئی پتا ہے اس بات کا لیکن اس نے ڈیٹا ہینلز نے اس کو آزم خان کو بیک کیا اور اسے کہا کہ آزم خان جس نمبر پہ بیٹنگ کرنے آتا ہے وہ کوئی گیپ تھا اس نمبر پہ تو کچھ اس طرح سے کوئی بات اس نے گول گول کر کے کر دی اور آزم خان کی سیلیکشن کو جسٹیفائی کر دیا دوسرا کوئیسٹن جو آپ کو پتا ہے سب بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی بات رمیز راجہ نے جو بات کی تھی محمد آمیر کے لیے رمیز راجہ نے کہا تھا کہ اگر محمد آمیر میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے آخ کر دیتا جس طرح اس نے میچ فٹسنگ کی تھی اس وجہ سے لیکن محمد آمیر کی سیلیکشن اس کے ٹیلنٹ میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے پھر انہوں نے کہا وہاں راجہ نے کہ رمیز راجہ کا حق ہے وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے جو بھی کر سکتا ہے لیکن باقی گوہ وہاں کی بھی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کا پرسیپشن لینا چاہیے سو یہ دو بڑی انٹرسٹنگ میں سوچا چیز تھی آپ سے میں شیئر کر لوں اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوئی اور آپ کو پسند آئی ہو اگر ہوئی تو hit that button hit that subscription button thank you موسیقی